سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو ہماری نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو کیا حال چال ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو یہ ایک فارمر ہے اس نے بھی نئے نئے کام سٹارٹ کیا ہے اور اس نے بھی تھوڑی سی بکرییں خریدی ہیں تقریباً اس کے پاس کوئی تیس کے قریب تھے جانور اور اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ چینی جو مکھی چینی بکری ہے اس کلر میں ہے اور یہ تقریباً ایک ہی کلر کے اس کے پاس زیادہ ہیں باقی ہیں دوسری بھی کچھ لیکن ان بکریوں کو یہ ختم کر کے ٹوٹلی جو ہے وہ مکھی چینی بکری جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں زیادہ منافع ہے یہ اچھی بکی آتی ہے آسانی سے بکی آتی ہے تو اسی طرح جو ہے نا وہ دیسی نسل کے بھی ہے کچھ اس میں زیادہ دودھ بھی ان کا زیادہ ہوتا ہے جو دوگری نسل کے بکری کے نسبت یا پھر کیڑی بکری کی نسبت ان کا دودھ زیادہ اچھا ہوتا ہے تقریباً دو لٹر کے قریب ہوتا ہے ہڈیلی کا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے پاس ابھی کچھ کلر کی ہیں بکریوں لیکن یہ ان کو ابھی ایسا ایسا ان کو چینج کرنا شروع کر دیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں سامنے مکھی چینی یا پھر ریڈ چینی ریڈ سفید جو ہے وہ والی بکرییاں یہ دیکھیں یہ سفید وغیرہ ہوگی دودھ تو ان کا بھی اچھا ہے یہ بھی بڑی بکرییاں ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب ہم بیچنے جاتے ہیں تو جو مکھی چینی بکری ہے اس کا ریٹ جو ہمیں مارکیٹ میں اچھا ملتا ہے اور جانور فوراں بکی جاتا ہے اور واقعی یہ بات ان کی ٹھیک ہے آج کل جو زیادہ ٹرینڈ ہے منڈیوں میں یا جو بھی لوگ ہیں ان کے اگر ان کے پاس سو بکری بھی ہے تو سارا سیم کلر ہے اس کا بالکل جیسے ایک ہی بکری کی آگے پیداوار ہو لیکن وہ اس طرح کا مالح رکھتے ہیں اگر کسی کے پاس زیادہ تو جو مکھی چینی ہے اور اس کے علاوہ جو دوسرے کلر بھی ہیں ویسے تو لوگوں کے پاس لیکن وہ بھی اچھے ہیں ان کا بھی ریٹ تو چلتا ہے لیکن کوئی انیس بھی اس کا فرق پڑیتا ہے اور یہ بک آسانی سے جاتا ہے تو یہ ہے وہ فارمر جو کھڑے ہیں آپ کے سامنے تو یہ ان کے پاس بکری ہیں نئے نئے فارمر ہیں تو چرائی بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ اس کو چارہ بگرہ بھی ڈالتے ہیں اور جو دودھ دینے والی بکری ہیں ہوتی ہیں ان کو یہ منڈا بھی ڈالتے ہیں اور ان کا دودھ بھی صبح نکال لیتے ہیں شام کو بھی اور اس میں سے جو اپنی ضرورت پوری کر کے باقی سارا دودھ جو ہے وہ سیل کر دیتے ہیں تو جانور مارشل آئین کے صاف ستھ رہے ہیں اور صحت مند بھی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی بکری آپ کو نظر آئے گی اگر میں کوشش کرتا ہوں آپ کو دکھانے کی اگر میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکے انہیں کچھ دور ہے ابھی کچھ دور چلی گئی ہیں بکری ہیں شاید تو یہ بھی ذرا واقشاک ان کی ہو جائے گی ان کو چرائی کے لیے وہ لے کے آئے ہیں تاکہ ذرا کچھ جڑی بھوٹیاں بھی کھا لیں تو ابھی ان کو ایک سال بھی کمپلیٹ نہیں ہوا اس فیلڈ میں تو اچھا ہے شاک ان کا دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور اپنے کمینٹس کر کے لازمی بتائیں آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور اپنا بہت سا خیار کنا پھر ملیں گے اللہ